نمسکار فرید آباد آج ہم کھڑے ہیں نوال شرما جی کے ساتھ نوال شرما جی ابھی حال ہی میں آپ کو دھیان ہوگا دو مہینے پہلے ایک مریض کی موت یہاں بھگوٹ دیال کی موت یہاں کیو آر جی ہسپٹل میں ہوئی تھی اور آروپ لگا تھا ڈاکٹرز پر کہ ڈاکٹروں کی لاپروہی کے کارن یہ مرتی ہوئی ہے کیونکہ بہت معمولی سا آپریشن تھا گال بلیڈر میں پتھری تھی اور اسے نکالا جانا تھا مریض کی موت ہو گئی تھی انہی کے رشتدار ہیں نوال شرما جی انہی سے بات کریں گے نوال جی کیا ہے یہ معاملہ بھی آپ ڈاکٹرز کی کوالیفیکیشن کو لے کر کوئی باوال کھڑا کر رہے ہیں کوئی نیا کیا ہے یہ معاملہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اس میں سار ایسا ہے یہ ڈاکٹرز جو ہیں ہم نے ہریانا میڈیکل کاؤنسل اور انڈین میڈیکل کاؤنسل میں ہم نے جب دیکھا آگے ڈاکٹر جو ہے ریسٹریشن میڈیکل ریسٹریشن سرٹیفیکٹ لینا پڑتا ہے پال میں جو ہے کسی سرجن کو سرجری کرنی کے لیے تو جیسے کہ میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کے ساتھ ریجسٹر کرانا پڑتا ہے سٹیٹس میں ریجسٹر کرانا پڑتا ہے ہریانا سرکار ہریانا میں تو ہریانا سرکار کے ساتھ ریجسٹر کرانا جیسے دکٹر رج جو ان کا فارم ہے یہ اسپطال کی طرف سے تو اس میں یہ اپنا نام دکٹر پربل روئے اور کوالیفیکشن ایمی بی ایس ایمیس لکھتے ہیں اور ان کا ریسٹریشن نمبر ویڈی سٹیٹ کورڈ ہے ایم سی آئی دس ساتھ سترہ تو ہم نے یہ جاننے کے لیے میڈیکل کاؤنسل کی سائٹ کھول کر دیکھا کہ کم سے کم دیکھا جائے کہ دکٹر رج جو ریسٹرڈ ہیں کبھی کئی کیسوں میں ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ دکٹر ایمی بی ایس ہوتے ایمیس نہیں ہوتے لیکن وہ سرجری کر دیتے اور بہت کیسوں میں دکٹروں کو پیلنٹی بھی لگی ہے سجا بھی ہوئی ہے لیکن تو جب ہم نے ایم سی آئی کی سائٹ پر دیکھا تو میں آپ کو یہ دیکھانا چاہوں گا ایم سی آئی کی سائٹ پر سر یہ دکٹر صاحب جو ہے پربل روئے جی یہ دکٹ صاحب تو ریسٹرڈ تو ہیں لیکن ایم بی بی ایس ہیں квالیفیکیشن ایم بی بی ایس ان کی شو کر رہی ہے ایم ایس تو نہیں کر رہی ہے کوئی ایڈیسنل schwالیفیکیشن پھی نہیں ہے تو اگر یہ ایم ایس ہے کابیشن satu خاص رات تو زیادی سی بات ہے ایم سی آئی سے بڑی کیا الخصر ہوسکتی ہیں ایم سی آئی میں ان کو اپنے آپ کو کم سے کم MBBS MS شو کرنا چاہئے آپ سیدھا سیدھا دیکھ سکتے ہیں لیکن نوال جی ایک سب سے بڑی بات یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے qualification لے لی ہو اور اس کے بعد Medical Council of India کے ساتھ یا State Government کے ساتھ اپنے آپ کو registered نہیں کرائی ہو انہوں نے وہاں اپنی qualification update نہیں کرائی ہو نہیں سر دیکھو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اب یہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے qualification لے لی ہے یا جو بھی نہیں لی ہے کہیں تو کوئی تو ایسا ذریعہ ہوتا ہوگا جہاں پر انہیں دکھانا چاہیے اور پھر ہمیں تو سننے میں ایسا بھی آیا ہے کہ ڈاکٹروں کو اپنا جو ہے یہ Medical Registration Renew کرانا ہوتا ہے تو اس سائٹ کے مادنم سے جو ہم دیکھ پائے ہیں انہوں نے دوہجار انیس سو بانوے میں انہوں نے Registration کرایا ہے یہاں پر جو information date ہے اس کے بعد کوئی update نہیں ہے جو آج کل تک جو ہم نے دیکھا اور دوسرا اس میں جو ایک دکت یہ بھی ہے جب ہم ہریانہ Medical Council میں جب ہم نے چیک کیا تو اس میں جو ہے اس میں بھی یہ MBBS ہیں یہ آپ دیکھیں اچھا دونوں جگہ ان کی جو qualification ہے لائسنس نمبر ہے HN4550 وہاں بھی یہ MBBS ہیں کرناٹکا سے کیے ہوئے 1992 پاسنگ آؤٹ ان کا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13-11-1960 جو ہے ان کی date of birth ہے لیکن جب آپ اس date of birth کو میڈیکل کاؤنسل کی سائٹ پر دیکھیں گے تو اسی کا حریانہ والے کا تو ان کی date of birth یہاں پر میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں یہاں ان کی date of birth جو ہے 1967 ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساپ سال کا date میں بھی ڈیفرنسز 13-11 13-11 1960 13-11 1960 اور یہ Medical MCI کی سائٹ پر جو ہے وہ ان کی جو date of birth دکھا رہی ہے سر وہ دکھاتی ہے 13-11 1960 اچھا تو اب یہ یہ بھی ایک جانچ کی بات ہے کہ 67 ہے 67 ہے 67 ہے 67 ہے اور پھر میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اتنی بڑی سرجری نہیں تھی جو ڈاکٹروں نے مطلب ہماری جیزی کی اسطحیتی اس طریقے کی کر دی کہ چھوٹا سا 20 منٹ کا آپریشن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی ان سے یہ کہا تھا ہوتا ہے لیکن اس کو انہوں نے ایسا گمبیر آپریشن بنا دیا کہ مطلب پانس دن میں پیشنٹ کو ایٹلیس اس کو مرنا ہی پڑا مرنا کیا پڑا میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ڈاکٹروں کی گھورلا پر ہوائی ہے جن کے وجہ سے مریض مر گیا جو کچھ بھی ہوا آیا اسپطال کے اندر چاہے ان کو انفیکشن کیونکہ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹروں نے کیا ہے اور ڈاکٹروں نہیں بنایا ہے آمد دور پر آدھے گھنٹے کا آپریشن ہونا تھا ٹھیک ٹھاک ہو کے سب اپنے گھر چلے جاتے ہمارے سامنے بہت ایجیٹ کے لوگ بھی کرا رہے ہیں اور وہ صحیح سلامت نکل کر بھی آرہے ہیں لیکن میں تو یہ مجھے لگتا ہے اس میں کہنا کہیں اسی لاپروائی ہے جو مریج اپنے گھر سے خود چل کر آکیلا آتا ہے ان ساری کاروائی وہ سوائم کرتے ہیں اس سامنے ہمارے پاس وہاں کی cctv footage ہے وہ ابھی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر پربل روی کی جو qualification ہے جہاں سے ریجسٹرڈ ہیں ایک ڈاکٹر کے روپ میں وہاں ان کی qualification اتنی نہیں ہے کہ ایک ایسا operation کر سکیں جو اس قسم کا گمبھیر قسم کا operation ہو اس operation کو کر سکیں اس کے لائک ان کی qualification نہیں ہے وہاں نہیں سر میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا تو یہ ویب سائٹ سائٹ بتا رہی ہے یہ آپ medical council پر دیکھیں گے سرف MBBS ادھر بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر کی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اگر کسی نے امیس کیا ہوا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ادھر سمیں اپنی لکھی ہوئی ہے اپنی ڈگری لکھی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے انہوں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی جانچ دائرہ ہے شک دائرہ میں ہے تو آپ نے post matem کر دیا ہے ڈاکٹر ساب کی ڈگری کا چاہوں گا سر کہ اس مطلب آپ کی چینل کے مادیم سے کہ اس وشہ پر بھی دھان دیکھا جائے کہ ان کی ڈگری واقعی میں ٹھیک ہے کیا یہ کابل ہے یا نہیں ہے تو دیکھا فرید آپ نے نوال شرما ڈاکٹر پربل روی کی ڈگری کو چیلنج کر رہے ہیں اس پر 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 لگا رہے ہیں جس کے تحت وہ لگاتار آپ رہے ہیں شہر کے بڑے سرجن ہیں ڈاکٹر پربل روی اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ پورا سرکار کے پاس